پاکستانی سوشل میڈیا سٹار خیزر عمر جنہوں نے گزشتہ کچھ ہر سے پہلے اس چیز سے بے انتہا شورت حنصل کی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی کمائی سے آٹھ کروڑ کی لینڈ کروزر وی ایٹ خریدی پچھلے دنوں میں آپ کے اوپر کیٹنیپنگ کا الزام لگا دیا گیا یہ آج میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے خیزر بھائی ایک مہینے کی کمائی سے کون سی گاڑی لے سکتے ہیں ارے بھائی گاڑیاں تو سب لیتے ہیں ہم تو ایک مینے کی کمائی سے ہیلیکپٹر لیں گے خوتا ریڈی میں کہتا ہوں آپ مقابلہ کروڑیں میں بھی خوتا چلاؤں گا آپ بھی چلائیں ریس لگاتے ہیں ایسے لگاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ایم بھائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان سلمان طاہر اور آج ہم جس پرسنیلیٹی کے ساتھ مجود ہیں فیس بک نے ایشیا کے اندر ٹوپ تین کونٹینٹ کرییٹر میں ان کو لسٹ کیا ہے ملینز میں ان کے ویوز آتے ہیں یہ جو میڈے پیچھے آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی کھڑی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں انہوں نے لینڈ کروزر وی ایڈ لی اس کے اوپر آرٹیکلز بنے ہندوستان ٹائمز نے بھارت میں کتنے ہی لوگوں نے پاکستان میں آرٹیکلز بنائے کہ ایک یوٹیوبر نے سوشل میڈیا کی کمائی سے اپنی گاڑی لیا ہے وی ایٹ لیا ہے خیزر عمر کی میں بات کر رہا ہوں جنوبی پنجاب کی یہ شان ہے آئیے خیزر عمر سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم بردار سر کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آقا سر کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک آپ سنیں آپ ٹھیک ہیں اور باقی جو میرے دیکھنے والے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہے نا کومنٹ کرنا ہے وہ اسی میں ہیپی ہو جائیں گے کہ خیزر بھائی نے آمیں کہا ہے اور میری شان ہے خیزر بھائی کہاں جا رہے ہیں آئے میں آپ کو ڈیرہ ویزٹ کراتا ہوں پہلے تو چل 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 اچھا خیزر بھائی اس فیلڈ میں آنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے آپ یار بڑا کچھ سہا ہے میں نے اس فیلڈ میں آنے کے لیے یقین کریں ایک ٹائم ایسا تھا تین سال یقین کریں میں نے بڑی زلالت کٹی ہے بندے بندے سے تانے سنے ہیں ایون کے گھار والے بھی کہتے تھے ان کو ہماری فکر ہوتی ہے تو انہوں نے کہنا ہوتا ہے لیکن پھر اللہ پاک نے جو بازو پکڑا ہے نا اور ایسا پکڑا ہے کہ بس پورا ہلا ڈالا ماشاء اللہ اچھا خیزر بھائی وی ایٹ ہے لینڈ کروزر آپ کے پاس ہے کھوٹا ریڈی چلا لے تھے خوٹا ریڈی جو ہے نا وہ تو ہماری شروعات ہے نا اس پہ ہم نے پٹھے شٹے کاٹ کے لے کے جاتے تھے کھوٹا ریڈی میں کہتا ہوں آپ مقابلہ کروائیں میں بھی کھوٹا چلوں گا آپ بھی چلیں ریس لگاتے آئیں ملو آپ جی جائیں گے زہر سی بات ہے اچھا خیزر بھائی ابھی بھی بچپن ہی ہے جی جی بچپن میں کوئی اتنی خاص عمر نہیں ہے ہماری ویسے بچپن کی کوئی شرارت جو گھر والوں نے کافی پٹھائی گی ہو بچپن میں ایک بار نا میرے اوپر نا شروع سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ امیر ہونے کا جنون سوار تھا میں سکول بھی پڑھا ہوں میٹرک تک پڑھا ہوں اس کے بعد جانا میں پڑھائی چھوڑ کر جنون تھا کہ یار کچھ بڑا کروں کچھ بڑا کروں بڑا آدمی بننا ہے امیر بننا ہے تو میں ایک بار گھر سے بھاگ گیا تھا میں نے کہا جی اب تب ہی واپس آؤں گا جب کچھ بڑا آدمی بن کے ہی واپس آؤں گا وہ مجھ شرارت بڑی یاد ہے شام کو صبح نکلا تھا میں شام کو ہم لوگ یہ جو ریل پٹڑی نہیں ہوتی ریل کی اس پٹڑی پہ چلتے 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 ہم نے تقریباً بیس پچیس کلومیٹر کا سفر کیا تھا اس کے پاس جس کے پاس ہم گئے تھے اس نے کہا بھائی کون ہو تم لوگ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی کام شام واپس جاؤ شام کو واپس آیا تھا تو امی نے پھر چپل اتاری اور میری اچھی خاطرت آوازوں کی اچھا خیزر بھی گھار کے سارے کام کر لیتے ہیں جی جی بھابی گھر دیاں اس گھر کے نہیں وہ بھی ویسے کرنے پڑے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں اچھا کوئی فیوریٹ سونگ فیوریٹ سونگ سونگ میں بہت کم سنتا ہوں گاڑی میں بس ہی دو موسے والا لگایا وہ ہوتا ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ خود جو ہے ایک سونگ ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا رہ پر ہے وہ تو اس نے دو سونگ لکھے ہوئے تھے میرے اوپر میرے اوپر ریپ لکھے ہوئے تھے پورے پورے اس نے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو موقع دوں اور اس کے ساتھ ایک سونگ کروں ملوان قریب آخیزر عمر کا سونگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہے کوشش کے اس لڑکے کو موقع دینا چاہیے نیا لڑکا ہے بلکل اور میں جو نیا لڑکے ہیں ان کو بڑا پرموڈ کرتا ہوں خیزر میں پتہ چال رہا ہے پورے روڈ سے جوڑے ہیں یار آپ گاؤں کا محول دیکھیں آپ کو کیسا لگا ہے بہت بہت خوبصور ہے خیزر میں دیکھیں پیچھے گاڑی لینڈ کروزر پہلی گاڑی کونسی تھی میری پہلی جو گاڑی تھی نا وہ آلٹو تھی آلٹو اور یقین کریں جو اس کی خوشی تھی نا بھولتی نہیں ہے مجھے اتنے خوشی مجھے اب تو خیر سلسلہ شروع ہو گیا نا گاڑیوں کا دیکھتے ہیں کہاں پہ جا کے رکتا ہے انشاءاللہ رکنا نہیں ہے ایرو پلین پہ جا کے انشاءاللہ انشاءاللہ جب پہلی گاڑی سیکھی تھی کوئی انٹرسٹنگ واقع ہو سر یہ ابھی میں مولوی صاحب کو کہہ رہا تھا میں نے کہا آپ خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ پہلی دفعہ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی لینڈ کروزر پہ جب میں جس گاڑی پہ سیکھا تھا تو وہ جمپ آیا استاد نے گاڑی روکے کہا جی نیچے اترو بمپر گر گیا وہ اٹھا لو خیزر بھئی گاڑی خود ڈرائیو کرنے کا شوق ہے یا ڈرائیوری بھائی مجھے گاڑیوں کا بڑا شوق ہے لیکن ڈرائیونگ میں خود نہیں کرتا مجھے ڈرائیونگ اتنی اچھی نہیں لگتی میرا بھائی ڈرائیو کرتا ہے یا ایک ہمارے پاس ڈرائیور ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں خود نیشہ ہو گئے خود نہیں ہے آپ مجھے لگتا ہے تھک گئے آج ہیں چلے چلے اے گھر یہ سٹارٹ کر خیزر بھائی کے ڈیرے پہ ہم موجود ہیں خیزر بھائی ماشاءاللہ سے بڑی گرینری ہے آپ کا ڈیرہ بہت خوبصورت آپ نے بنایا ہے اس کا کیا دلیل لگاؤ کہ میں جب اپنی شاپ پہ کام کرنا تھا تو تھوڑے سے پیسے میں نے جمع کی ہوئے تھے اور میرے پاس ایک مطلب بندہ آیا اس نے کہا کہ میں نے زمین بیچنی ہے تھوڑی سی تو اگر آپ خریدنا چاہیں تو مجھے شوق ہوا زمین خریدنے کا میرے بھائی میں نے مل کے مطلب یہ کہ امی کے جو کان والی بالیاں تھی وہ بھی ہم نے بیچ دیں ہمارے پاس ایک سائیکل تھا ہم نے وہ بھی بیچ دیا جہاں سے بھی پیسے نکلتے تھے ہم نے نکال کے کٹھے کر کے یہ جگہ لی تھی ہم نے اور تب ہمارے پاس صرف دس مر لے ہوا کرتے تھے اب تو الحمدللہ یہ دو کنال پہ پھیلا ہوا ہے تو یہ اس جگہ کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ درخت لگائے ہوئے تھے اب وہ بیلڈنگ کی وجہ سے ہم نے کار دی ہیں تو دھوپ گرمی میں میں وہاں اپنی شاپ سے آتا تھا یہاں دور ایک نلکہ ہوا کرتا تھا وہاں نلکے سے بالٹی پانی کی بھارکے اور درختوں کو پانی لگاتا تھا خود ایسے پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا تو یہ تب کی میرے پاس ہے یہ زمین تو اس کے ساتھ لگاؤ تو بنتا ہے تو پھر تو بنتا ہے پھر کیوں جانا ہے یہاں سے ڈی ایچھے نہیں میں نے تو نہیں جانا ہے گھومنے جانا ہے صرف گھوم پھر گھر واپس حضرت گھومنے سے بات ہوئی ہے تو اس فیورٹ پلیس کو انسی ہے گھومنے کے ریلیٹڈ اسلام آباد اس کے آگے مری سواد نرانگا گان اسی میں اسلام آباد میں آ جاتا ہے اچھا اگر پھر کہا جائے کہ لیہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی پساندہ ہے تو اسلام آباد ویسے تو پورا پاکستانی پساندہ ہے لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا شہر سے جو لگاؤ ہوتا ہے جیدہ شہر میں گھوما نہیں ہوں ابھی لہور میں نہیں گھوما اچھا تو وہ تو کہتے ہیں جنہیں لہور نہیں میکھے وہ جمعہ نہیں ہم نہیں جمعہ بھی ہم نے ابھی جمعہ ہے اچھا ہم نے تھوڑے سے جمعہ ہے لہور گئے ہیں دو تین بعد لیکن باہر سے ہم لوگ واپس آگئے ہیں اچھا خیزر بھئی کبھی ایسا ہوا کہ کونٹینٹ بناتے ہوئے بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلے گئے ہو ہارڈ ٹائم کونٹینٹی زین میں رہتا ہو تو اس طرح کچھ ہوا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیریسلی یہ دو ہزار اکیس کے بعد کی بات ہے مطلب اکیس اور بائیس کے درمیان کی بات ہے جب میں مطلب اپنے کیریئر میرا شروع ہو رہا تھا اور ایسا ایسا سے میرے ویوز بڑھتے جا رہے تھے تو میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ میں ایک سائیکیٹر کیا بولتے ہوں سائیکیٹریس اس کے پاس گیا تھا علاج کروانے کے لیے میرے ابو بھی میرے ساتھ تھے کہ میں جب سوتا تھا رات کو تو میرے دماغ میں ویڈیو چل رہی ہوتی تھی اور میں نید میں بول رہا ہوتا تہان جی اس کو یہ ڈائلاغ ہوگا یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے یہ کریں گے اچھا سٹوری میں یہ ایڈ کرنا ہے تو میرے گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا پاگل ہو گیا تو اس ٹائپ کا جنون تھا میرے اوپر پھر جا کے مطلب ہے کچھ بہتری اس لیول کے ویوز آئے ہیں اور یہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے ویوز آگئے ایسے آگئے یہ اس کے پیچھے کی یہ محنت ہے یقین کریں میرے دوستوں نے میرے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا ہم لوگ چائے پی رہے ہوتے تھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے گھوم رہے ہوتے تھے سو رہے ہوتے تھے ایون کے میں سب سے مشورے لے رہتا یار اچھا کل میں نے ویڈیو بنانی ہے اس کے اندر میں یہ ایڈ کروں گا اسٹوری یہ ہے وہ کہتے تھے بھائی اپنا دماغ کھا یار یہ کیا کر رہا ہے ہم تجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور تم آگے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جنون تھا ایک تائم پہ پاگل پن تھا اور وہ آج بھی آئے زندہ بھائی اچھا خیزر بھائی اپنے لاوہ سب سے بہترین کونٹینٹ کریٹر یا جو پسند ہو جسے دیکھنا اچھا لگتا ہو کون آپ کو لگتا ہے یہاں انڈیا سے ہے راؤن ٹو ہیل ان کیا نہیں جی راؤن ٹو ہیل شوٹ آؤٹ ہو گیا خیزر بھائی نے بول دیا تو شوٹ آؤٹ ہو گیا بھائی ان کو شوٹ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان میں بہت اچھا اچھے کریٹر ہیں کوئی ایک آدھا کوئی نام جس کو پسند کرتے ہوں دیکھنا جیسے ڈھکی بھائی ہیں پہلے روستنگ کرتے تھے آپ ویلاغنگ کرتے ہیں ان کا کونٹینٹ بڑا مزے کا ہوتا ہے اس کے بعد جو انا ہمارے دوست ہیں زبیر زیڑ کے ڈی جی خان سے زندہ ہوا عمر 920 ہیں اور بنانا پرینکس ہیں اس کے بعد نظام لیا ہے ہمارے لیا کے جو یہ نئے کریٹر ہیں سارے بڑے زوردست کام کرتے ہیں خیزر بھائی محسوس کرتے ہیں لوگوں کے اندر کہ آپ اتنے ما شاہ اللہ سے کامیہ ہو گئے ہیں جیلسی فیکٹر جیسے کہ لوگ آپ کے ساتھ کونٹروورسی جوڑتے ہیں بلا وجہ پچھلے دنوں میں جیسے آپ کے اوپر ایک نیک طرح کا الزام لگا تھا مبارک ہو آپ کو جا بات ہے جی پچھلے دنوں میں آپ کے اوپر کیڈنیپنگ کا الزام لگا دیا گیا اس طرح کے طرح طرح کے ملعب الزام بھی سوچا نہیں انہوں نے تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کو یار یہ میرا اللہ ہینڈل کرنے والا ہے میرا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے اس میں دیکھیں انہوں نے الزام لگایا سارا کچھ کیا لیکن کچھ اکھاڑ تو نہیں پائے سب کو پتا تھا جھوٹ تھا جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہے زیادہ دیرے ٹک سکتا ہے جیلسی ہمارے علاقے میں بہت ہے یہ مجھے گلہ ہے تھوڑا سا کہ مطلب ہمارے جو جنوبی پنجاب کہہ لیں کہ اس کے اندر جیلسی والا فیکٹ بہت زیادہ ہے لوگوں سے مطلب برداشت نہیں ہوتا کہ آپ اچھی گاڑی پہ گھوم رہے ہو اچھا کمارے ہو تو وہ ہر طرف سے بلیک میلر لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں اگر کوئی اچھا پیسے کمار ہے تو یہ صرف مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہے میری فیلڈ کے جتنے بھی باقی لڑکے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئے شاید ایف آی آر والی حد تک نہیں آئے وہ کیونکہ شاید انہوں نے اتنا زیادہ فیم بھی تو نہیں دیکھا جتنا ہمیں فیم ملے جتنا بڑا نام ہوتا ہے مسئلے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں گھار والوں نے تو بھی روکا ہے کہ یار اتنی بڑی گاڑی نا لو بڑا روکتے ہیں بڑا روکتے ہیں گھار والے اچھا وہ سادہ سے لوگ ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بھئی میں نے کہا ٹینشن نہیں لینے کسی چیز کی چار دن کی زندگی ہے انجوائے کرو مر تو ہر بندے نے جانا ہے بھئی جیسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ گائیں شائیں آپ صرف مجھے بتائیں آپ نے ان کے نام کیا رکھی ہے یار ان کا نام ابھی تک سوچا نہیں ہے اچھا تو آج سوچ لیتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں اس کا کوئی نام انہوں نے رکھا ہوگا کیونکہ اس کا جو سارا ہے چکر وہ مولوی صاحب کے پاس ہے اچھا آپ صرف دودھ پینے کے لئے ہیں دودھ باری ہے کی نہیں ہے مولوی صاحب یہ دودھ ہی پیتے ہیں لیکن وہ ہے دیکھ بال وہی کرتے ہیں آکے دیکھتے ہیں باقی ہم نے بندے رکھیوں میں ہیں دو بندے ہیں جو مطلب ڈیرے کو ہینڈل کرتے ہیں اور مطلب گائے وغیرہ کو بھی کراسی پلارٹ یہ وہ سارا کچھ یہ آج میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے کے میں نے ویلڈنگ کا کام بھی کی ہے میں نے مزدوری بھی کی ہے میں نے ایڈریسر کا کام بھی کی ہے اس کے علاوہ میں نے موبائل شاپ کا کام بھی کی ہے تو مطلب مختلف فیلڈ میں ٹرائی کرتا رہا ہوں میں کہ کہیں سے جانا مجھے رسپونس ملے لیکن ان سارے کاموں میں شاید میں اتنا بہتر نہیں تھا جتنا میں اپنے کام کومیڈی ویڈیوز میں ہوں تو میں اس طرف آ گیا آپ اپنے اندر ڈھونڈے ہیں ٹائلنڈ کو کہ آپ کس فیلڈ میں بہتر ہیں پھر اس طرف جائیں ماشاءاللہ شادی شدنا ہے کیسے چل رہی ہے زبر دست جی جو کو آ رہے ہیں ان کو کیا دعا دیں گے کو آ رہوں کو میں یہ ہی دعا دوں گا کہ جلدی سے جلدی شادی کریں نکاح کریں اور نکاح کی طرف آئیں اور دوسری والے کو کیا کہیں گے جو دوسری کرنا چاہ رہے ہیں یار ان کو میں یہ ہی کہوں گا کہ غلط کیا آپ لوگوں نے آUNG ہو یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی دوسری نہیں نہیں ابھی فیل حال تو کوئی موڑ نہیں ہے یہ والا جو ہیں یہ ٹھیک rejoڈ ہے یہ والا دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بتا ہے کہ ہم دوسری نہیں کرنے والے اللہ خیار کرے لیکن یہ ہے کہ اسلام کی طرف سے تو چار کی اجازت ہے نا اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی پہلی بی بی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے اللہ نے آپ کو اولاد بھی دیا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے دوسری شادی دوسری کرنے کی خیزر بھائی ایک مہینے کی کمائن سے کون سی گاڑی لے سکتے ہیں ارے بھائی گاڑیاں تو سب لیتے ہیں ہم تو ایک مہینے کی کمائن سے ہیلیکپٹر لیں گے پلاسٹک کا نہیں خیزر بھائی ماشاءاللہ سے انڈنگ تو اچھی ہوگی نا الحمدللہ بھائی بہت اچھی انڈنگ ہے اس طرح کی مالوں مہانہ کمائن سے اس طرح کی گاڑی آجے گی ایک دو تین آجیں گے ماشاءاللہ جی پلاسٹک اور یار اس فیلڈ میں جو بھی مطلب ویسے جو آڈینس ہے وہ زہر سی باتیں شوق رکھتی ہے کہ بندہ کتنے کمال لیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے مطلب جو سوال یہ ایسے کرتے ہیں نا کہ یار یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا دیں کہ آپ اس فیلڈ سے کتنا کمار رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ آپ پیسے کو مائنڈ میں رکھیں اس فیلڈ میں نہ آئیں پیسے کو آپ جتنا سوچیں گے وہ آپ سے اتنا دور جائے گا ہم جب اس فیلڈ میں آئے تھے نا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے پیسے بھی ملتے ہیں اپنے پیشن کو فالو کرو محنت کرو اپنا نام جو ہے اپنا جو لوہا ہے وہ منواؤ اس کے بعد بھائی پیسہ خود بخود آئے گا تمہارے پیچھے موسیقی